آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں انصداد بجلی چوری مہم میں لیسکو کی ہنوکی چال بجلی چوری میں ملاویز بڑے بابو بریو زمہ چھوٹے ملازمین قصور وار قرار لیسکو نے 38 ملازمین کو ماتل کر دیا جبکہ فیلڈ اپسران کو محکمانہ کاروائی سے استثناء دے دیا گیا اسی پر بات کرتے ہیں رانا فہد سے رانا فہد بتائے گا استثناء بھی دیا گیا ہے کچھ ارکان کو جبکل بجلی انصداد بجلی چوری ٹاسک پورس کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی گئی ہیں اور ان کاروائیاں گزران بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بجلی چوری پکڑی گئی مگر بجلی چوری کے خلاف اس مہم میں جو ہے وہ سارا ملبع چھوٹے سٹاف جو لیسکو کا چھوٹا سٹاف ہے جن میں میٹر ریٹر لائن مین اور بلڈ ڈسٹریبیوٹر شامل ہیں ان پر ڈال دیا گیا ہے اور لیسکو کی جانب سے صرف جو ہے وہ اٹھتیس ملازمین کو موتل کیا گیا اور جہاں پر بجلی چوری کی جا رہی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ صرف کاروائی کی گئی اور بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ اندراج مقدمہ کی درخواستیں بھی گئیں مگر اس کا ذمہ دار کون تھا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی کسی فیلڈ آفیسٹ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی بجلی چوری کے ذمہ داران کو جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی ہے ٹاسک فورس نے اس ان کاروائیوں کے دران متعدد ٹیو ویل، ٹری فیز اور انڈسٹریل سارفن کو بجلی چوری کرتے پکڑا اور لیسکو رولز کے مطابق ٹری فیز اور بی ون کنیکشن کی ریڈنگ لائن سپریٹینڈنٹ کے ذمہ ہے جبکہ ٹیو ویل، ایم ڈی آئی اور ٹو کٹیگری کے میٹرز کی ریڈنگ جو ہے وہ صرف ایس بیو لے سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ اگر بی تری اور انڈسٹریل بڑے انڈسٹریل میٹرز کی بات کی جائے تو ان کی ریڈنگ صرف ایکسین متعلقہ ایکسین کی ذمہ داری ہے متعدد بڑے کنیکشن سے بجلی چوری پکڑی گئی مگر ذمہ داران جن کے ذمہ ان کی ریڈنگ تھی اور جو ان کی ریڈنگ لیتے رہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور صرف چھوٹے سٹاپ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور اس بڑی کاروائیاں جو شہر کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہیں کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے مگر اس بجلی چوری کے ذمہ داران کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور جبکہ یہ جو بجلی چوری پکڑی گئی یہ بھی چھوٹے چھوٹے سارفین جن میں گریلو کمرشل اور دیگر سارفین پہ ان کے خلاف کاروائییں کی گئی کسی بڑے بجلی چور کو ان تمام کاروائیوں میں نہیں پکڑا گیا لیسکو کے انوکھے کارناہ میں جاری ہیں شکریہ رانہ فہد آپ کا